اگر اس ویڈیو کا ٹاپک ہی بات کیجئے وہ ہے انوائرمنٹل کنزرویشن پروجیکٹ ڈیفرنٹ ریجنز میں اگر ہم بات کریں نا جو ہمارا فرسٹ ٹاپ ہے وہ ہے کورل کنزرویشن پروجیکٹ in the x y region x y z region یہ جو سنا پروجیکٹ وہ فوکس کرتا ہے پروٹیکٹنگ اور ریسٹورنگ کورل ریفز جو کہ ناٹ ایک سٹننگ ایکو سیسٹم نا بات یہ وائٹل ہے میرین بائیو ڈیورسٹی کے لئے تھرونہ ایکسٹینٹیو ڈیٹا کولیکشن اور آئیسٹیس کے تھرونہ سینٹیس نے یہ چیز ڈیڈنٹیفائی کی تھی جو کورل ریف کے ڈس لائن کا میجر کاز ہے نا اور اور اس کے ایسیس اور ٹریکٹریٹیس ڈیویلپ کی جائیں جن کی وجہ سے اس تھریٹ کو میٹیگیٹ کیا جا سکے جیسا کہ پولوشن اور کلائیمٹ چینج ہو گیا ایک ریجن میں نا اے بی سی ریجن میں ایک ریمارکی بل ریف فورسٹیشن انیشیٹیو لیا گیا تھا تھاؤزنڈ آف ٹری نا پلانٹ کیے جگہے تھے تاکہ نا جو ریسٹور ہے نا ڈیگریڈڈ فوریسٹ اسے کیا جاسکے نیو ہیبیٹیٹ کریٹ کی جاسکے انڈینٹ سپیچیس کے لئے یہ جاتھا نا پروڈیکٹس یہ ڈرائیو گیا تھا ایکسٹینسیو ریسٹرچ اور ڈیٹا انیلائیسز کے بات جو کہ ڈیٹر مین کرتا ہے اپٹیمل سپیچیس تاکہ ان کی لوکیشن اور منیٹر کیا جاگے سکے ان کے ایکو سیسٹم ریکاوری کو ٹائم کے ساتھ ساتھ اگر اس کے بعد بات کیجئے نا وارٹر کنزرویشن وہ ایک پریسنگ ایشو ہے ڈیفرنٹ ریجن میں جو ڈی ایف ریجن ہے نا ایک کمیونٹی لیڈ پورجیکٹ ہے جس نے سکسیسفولی ریسٹور کیا تھا ایک پلیوٹڈ ریور کو اس کی وارٹر کوالٹی کو امپروف کیا تھا اور سیف گارڈ کیا تھا لوکل کمیونٹیز کی ہیلتھ کو سائنٹیوک سٹیڈیز اور ڈیڈا انیلائیسز کے نا انہوں نے یہ بات کو ایڈنٹیفائی کیا تھا کہ جس سورس آف پلوچن ہے نا اور ایمپلیمنٹ کیا تھا افیکٹیو میئرز کو تاکہ انہیں اڈرس کیا جا سکے اس کے بعد اگر بات کی جائے نا یہ جو پورٹیکٹ ہیں یہ گلیمز کرتے ہیں انکریڈیبل ورک پہ ہیپننگ ورلڈ وائٹ تاکہ ہم پورٹیکٹ کر سکے ہم نے انوائرمنٹ کو دیور ڈرائیون بائی ایفیکٹس ڈیٹو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف چیلنجز ہم جو فیس کر رہے ہیں سائنٹیس اور جو کرزمش ہیں وہ انفرمڈ ڈسیج اور ٹریکس کرتے ہیں اپنی پروگریس کو اگر اس ٹاپک کے مطلق کچھ بکس کی بات کیجئے نمبر ون پہ ہے سکس اکسٹینشن اینڈ آن نیچرل ہسٹی بائی ایلیزبت کولبیٹ یہ ہے اور اس کے بعد جو نمبر ٹو پہ بک کہنا سائلنڈ سپریک بائی روچل کارسن یہ جو تھی نا بک وہ ہائی لائٹ کرتی ہے کہ دینجر ہے نا پیسٹی سائٹس کا ان کے ایمپیکٹ انوائرمنٹ پہ اس کے بعد جو نمبر ٹری پر بک کہنا وہ ہے ہاف ارت اور پلانرز فائٹ فار لائف بائی ایڈوارڈ او ویلسن اور اس کے بعد جو نمبر فور پر بک کہنا وہ ہے دہ نیچر فکس وائی نیچر میک اس ہیپیر ہیلیئر ان مور کریئیٹی بائی فلورنس ویلیمز اس بک میں بیسیکلی سائنٹیفک ایویڈنسز کی بات کی جائے گئی ہے جو ہیں بہائنڈ دا نیچر جو کہ ہمارے اوورال ویل بینگ میں اور یہ بکنا ہمیں اس چیز کی بھی انسائٹ پر وائیڈ کرتی کہ ہم کیسے ریکنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے نیچرل وائیڈ کے ساتھ